پھلوں کی افادیت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر پھل کی اپنی خصوصیت ہے لیکن ظاہر ہے کہ فوائد کے لحاظ سے بعض پھل زیادہ اہم ہیں اور بعض کم پھلوں کے فوائد کے سبھی لوگ عرصہ دراز سے قائل ہیں انگریزی کے ایک مشہور کہاوت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک پھل کھائے تو اسے معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جدید تحقیق کے مطابق پھل، توانائی، حیاتین اور مادنی اجزہ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے بچوں کے لئے خصوصی طور پر پھل بہت اچھے ہیں اور جسم میں مقویات کی کمی دور کرنے اور وزن گھٹانے میں مدد دیتا ہے پھلوں کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر پھل مسلسل استعمال کیے جائیں تو اس سے جلد نکھر جاتی ہے جدید تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پھل کسی حد تک بڑھاپے کا راستہ بھی روکتے ہیں اور ذینی اس میں حلال دور کرنے میں مدد دیتے ہیں پھلوں میں پروٹین، نشاستہ، ریشہ، فاس فورس، فولات، سوڈیم، پروٹیشم اور حیاتین پھلوں میں پائے جانے والے نشاستے کے مقدار ہمارے جسم میں توانائی کی گرتی ہوئی سطح کو فوری طور پر بحال کرتا ہے پھر یہ بھی جو لوگ عام غزہ حضم کرنے میں دکت محسوس کرتے ہیں وہ پھل بہ آسانی حضم کر لیتے ہیں مہدے کی حساسیت میں بھی پھل کھانے سے کمی ہوتی ہے ماہرین نے یہ بات پہلے ہی تسلیم کی ہے کہ پھل کھانے سے مہدے کی تضابیت کم ہوتی ہے لیکن یہ انکشاف جدید تحقیق سے ہوا کہ پھل ایسے خلیوں کے نشنما کو مدد دیتے ہیں جو مہدے کی اندرونی جھلی کو تضابیت سے محفوظ رکھتی ہے ماہرین کا خیال ہے چونکہ پھلوں میں پوٹیشم بہت خوب ہوتا ہے لہٰذا یہ فشار خون کی زیادتی پر قابو پانے پر مدد دیتا ہے انیس فی صدی کی بات ہے کہ بعض لوگ پھلوں کے چھلکے سے مہاسوں، مسوں اور چھائیوں کا علاج کرتے تھے جہاں مہاسے اور مسے ہوتے وہاں وہ بعض پھلوں کا چھلکا چھپکا لیتے تھے رات کے وقت چھلکا چھپکایا جاتا اور صبح ہٹا دیا جاتا اور یہ علاج ہفتے بار جاری رہتا اب اس مقصد کے لیے چھلکے چھپکانے کی ضرورت نہیں کیونکہ بہت سے کریموں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے ماہرین عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم دن بھر میں پانچ بار پھل اور سبزی مناسب مقدار میں کھانی چاہیے کیونکہ یہ جسمانی نشوروں میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے تمام پھل موسمی تغازے پورا کرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں بعض پھلوں کے پتے، چھال، گوند، پھل اور تخم سب دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں کچھ پھلوں کی لکڑی سے روزانہ مسواک کرنے سے موں کی بدبو چلی جاتی ہے بعض پھولوں کو سائے میں خوش کر کے صفوف بنا لیں اور بطور دوا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایسا بھی کمزوری کی ویسے جل تک جانا، بھوک کم ہونا اور جوڑوں کے درد کی شکایت میں پھل بہت مفید ہیں کچھ پھلوں کی جڑیں دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں بیماری کے بعد جب انسان کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے جسم نقاحت محسوس کرتا ہے اور روز مرہ زندگی کے معاملات میں صلاحیت عمل میں کمی واقع آ جاتی ہے ایسے حالات میں پھلوں کا استعمال قدرتی ٹونک ہے پھل ہماری ہاں بکسرت پیدا ہوتے ہیں پھلوں کی غزہ بخشی اور دوائی اثرات کو تمام ماہرین طبع سائنس تسلیم کرتے ہیں ایسے لوگ جو دماغی کام کرتے ہیں یعنی لکھنے پڑھنے کی صلاحیتوں کو بروکار لاتے ہیں ان میں اہلِ قلم عدیب صحافی شاعر، طبقہ اور اکاؤنٹس کا کام کرنے والے حضرات شامل ہیں ان کے لئے بھی پھل قدرت کا تحفہ ہے اور پھلوں کو اگر ان کے موسم میں بقاعدہ استعمال کیا جائے تو دماغی صلاحیتوں کو جلا ملتی ہے جسم میں چستی آتی ہے اور فرد حاصل ہوتی ہے کیونکہ مسنوعی ٹونک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا پھلوں کا رس حلق سے نیچے اترتے ہی دورانے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور شہد کی طرح اسے بھی حضم کے مراحل تیہ کرنے پڑتے ہیں پھلوں کا استعمال تضابیت کو ختم کر دیتا ہے بلکہ سقیل دیر حضم کھانے یا کسی اور وجہ سے قبض کا عرضہ ہو جائے ہفتہ دو ہفتہ کا استعمال مفید ہے اور قبض کا عرضہ جاتا رہے گا اکثر لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ صبح اٹھتے ہی زبان پر سفید میل کی تہہ جم جاتی ہے طب کے تجربات شاہد ہیں ایسا عموماً میدے کی خرابی یا جگر کا اپنے فال کا صحیح سر انجام نہ دینے پر ہوتا ہے ایسے لوگوں کو پھلوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے کیونکہ ان کے لیے دوہ کا کام دے گا پھل میدے کی نظام کو صحیح کرتے ہیں اس طرح زبان پر سفید میل کی تہہ جم لے کے مسئلہ بھی حل ہو جائے گا یرکان سے ہونے والی جگر کی گرمی میں اطبع صدیوں سے پھلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ بچے جن کو ماں کا دودھ حضم نہیں ہوتا اور سوکاپن کا شکار ہوتے ہیں یا فیڈر سے دودھ پلانی کے وجہ سے قدرتی حیاتین کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کو اس کی کمی دور کرنے کے لیے پھلوں کا رس دن میں تین چار چمچے دے کر پورا کیا جا سکتا ہے کچھ لوگوں کا جگر خراب ہو جاتا ہے تھوڑا سا کام کرنے سے سانس پھول جاتا ہے سیریا چڑھنے سے برا حال ہو جاتا ہے انہیں چاہیے پھلوں کا رس روزانہ غزہ میں شامل کریں تاکہ جگر کی خرابی کا تدارک ہو سکے اس طرح بعض دفعہ پشاب جل کر آتا ہے رک رک کر پیلا زرد پشاب آ جائے تو آپ پھلوں کا رس پی جی مسلسل استعمال سے یہ شکایت باقی نہیں رہے گی مسوڑے پھول جائیں دانتوں کی خرابی سے خون یا پیپ آنے لگے تو آپ وٹیمن کے اس خزانے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں دن میں دو بار پھلوں کا رس پی جیے بخار میں موسمی اور کینو کا رس دینے سے پیاس کی شدت ختم ہو جاتی ہے اور قوت آتی ہے گرم مزاج والوں کے لیے مفید ہے دل اور میدے کو طاقت دیتا ہے پھولوں کا ارک بہت مفید ہوتا ہے صبح شام پینے سے میدہ طاقتور ہوتا ہے ایسا بھی تھکاوٹ اور کھچاؤں نہیں رہتا پیٹ میں جمع گیس خارج ہونے سے جسم ہلکا پھل کا محسوس ہوتا ہے موسیقا